ہیلو فرینڈز نمستے اسلام علیکم سرسری اکال جو بھی آپ کا پسندہ قبول کیجئے چلتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ریاکشن ویڈیو کی طرف ٹوپ فیفٹی فاسٹس ٹرین اینڈ ایڈیا میں نے کبھی آج سمیں نکال کے نا دیکھتے ہیں کہ بھارت کی تیز ترین دھوڑنے والی ٹرینیں کونسی ہیں اور اس میں سے کس کس ٹرین کے ساتھ شناس آئی ہے ٹوپ فیفٹی فاسٹس ٹرین اینڈیا زیادہ تار کو تو پہچانتے ہوں گے دیکھتے ہیں یہ آپ کے فیکٹس کتنے کے زبردست ہیں پچاسوے نمبر پر پہلے ہی ممبئی سی ایم ایس ٹی سے مڈگاؤں یعنی گوگا کی طرف جاتی ہوئی پینسٹ ایوریس پیٹ ہے اور ایک سو تیس تک جاتی ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہے لیکن دلچسپی سے بھرپور ہے ہاورا سے ارنوکولم یہ ٹیلی باری سنے اس کی بھی ایک سو تیس تک ہے یہ اسی کا دوسرا خلپ ڈوڑ رہا ہے اس پرین کی بھی ٹرین لبی بھی اچھی خاصی ہے اوہ یہ تو کوئی تیس ہی انجن آگیا ممبئی سی ای ایم ڈی سے مڈگاؤں یہ تیجس ایکس پریکس تیجس کی تو نشانی آب رہ گئی یہ جب پیلے بھلے ڈبے باہر سے یہ تیجس راجتہ نہیں ہوتی ہے یہ بھونیشور سے ہاورا جن شدابدی ایکس پریکس شدابدی شدابدی کی نشانی ہے کہ اس کے ڈبے بار سے عام طور پر نیلے ہوتے ہیں جن شدابدی اب یہ جن کا مطلب بیچ میں کہاں سے آ گیا پٹنا سے ہاورا یعنی بیہار سے ویسٹ بنگال یہ بھی جن شدابدی اب آپ نے بتانا یہ کہ جن کا مطلب کیا ہے اس کا سکسٹی ایٹ ایویش سپیڈ اور ایکس سو تیس اس کی ہائیسٹ ہاورا کی طرف بوٹ رینے جاتی ہیں بھارت کا دوسرا بڑا سٹیشن ہے دلی کے بعد کوٹا سے حضرت نظام الدین دلی تک یہ بھی جن شدابدی ہے سیونٹی ٹو اس کی ایویش سپیڈ ہے اور ایکس سو تیس ہی اس کا میکسیمم ہے کوٹا یہ مجھ لگتا ہے راجستان میں ہے جہاں پر یہ آئی ایس ایس اے یا آئی اوفیسر کوئی بننے کے لیے بڑی وہاں پہ اکی ایڈبی وگانا ٹرین نہ بھی کتنی ہیں اچھے خاصے ٹپے لگے ہوں ہیں پونے سے ناگ پر یہ لوکو موٹی بڑا منفرت سے یہ گریب رات ٹرین لگ رہی ہے پاکستان کی ٹرین سے بھی اچھی خاصی ملتی جلتی ہے اور یہ جاری ہے پونے سے ناگ پر مہاراشترا میں ہی رہے گی وہ گریب رات ہے اس کا نیچے نام بھی لکھا ہوئے گریب رات ایکسپریکس اس کی نشانی مجھے ایسے یاد رہ جاتی ہے یہ پاکستان ریلوے سے ملتی جلتی ہے اچھا یہ ہے اجمیر سے چندیگاڑ یعنی راجستان سے بھارت کی یوٹی کی طرف یہ بھی گریب رات اچھا اس گریب رات کے ڈبے اور قسم کے ہیں یہ ایک سو چالیس کلومیٹر تک جاتی ہے میکسیمم گریان تو ابھی یہ ٹرین سٹیشن سے نکریا تو اس لئے اتنی زیادہ تیز دکھائی دے نہیں رہی یہ گتی مان کا انجن بھی ایسا ہی ہے ممبئی سینٹر سے احمد آباد ڈبل ڈیکر یہ دیکھی ہوئی ہے ڈبل ڈیکر ٹرینیں بیسے بڑی دبادست لگتی ہیں جس کے ڈبے تھوڑے ہیں یہ جاتی ہے مہاراشترا سے کچھ رات اور یہ آگئی رانچی سے نیو ڈلی غریب رات یعنی چھاڑ گھنڈ سے نئی ڈلی یہ یہاں سے بلکل پاکستان ریلویز لگ رہی ہے بڑا اچھا ملتا جلتا ہو گیا بلاسپور سے اوہ کیا بات ہے یار کراس مارا بندے بھارت نے آئے لگتا تھا کہ وہ دوسری ٹرین کا ہوگا لیکن یہ بلاسپور سے ناگپور والی یہ ہو گئی یعنی کہ ایم پی سے اچھا یہ اگلی دیکھتے ہیں یعنی بنگال کے اندر اندر ہی ہے بندے بھارت سیمٹی فائیو ایورج اور ایک سو تیس تک بندے بھارت جیسی خوبصورت ٹرین نہیں ہے ابھی تک تو کل کو بلٹ ہو جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے اوہ کیا یہ سہی اپنی میکسیمم پہ ہے بھونیشور سے جاریہ نیو ڈلی راج دھانی بجتر کی ایورج اور ایک سو تیس کی میکسیمم سپیڈ کے ساتھ میکسیمم کیا بات ہے یہ سی ایم ایسٹی سے ہاوڑا درانتو اب پچھلے کچھ دنوں سے میں ایسل ایس کے اوپر سرچ کر رہا ہوں درانتو کے اوپر اب یہ کیا چیز ہے بیچ میں ایک تو بھارت میں ریلوے نیٹور کتنا بڑے ہیں کہ اسے سمجھنے کے لیے پوری کتاب بھی بڑھنی پڑیں گی اتنی طرح کی ٹرینیں چلتی ہیں یہ پونے سے ہاوڑا جنکشن کی طرف جاتی یہ بھی درانتو مہاراشترا سے بنگال کی طرف ایک سو چالیس تک چلے کبھی تو پوری پوری سمجھ آئی جائے گی بھارتی ریلوے کی جب سٹیشن کے اوپر جو سکیپٹ پڑتا ہے نا یار وہ کمال کا ہوتا ہے یہ بھی بنیشور سے دلی درانتو یار یہ واقعی بڑی تیز لگ رہی ہے یہ ویڈیو بڑی قریب سے بن رہی ہے ریل لورز کے لیے یہ بڑے شاندار نظارے ہوتے ہیں اور گھنٹوں تک انتظار کی جاتا ہے اس شاندار نظارے کا ممبئی سے ہسار یہ بھی درانتو ہے ہسار یہ فرس ٹائم سننے کو ملتا ہے اس شہر کا نام لیکن ڈرین بڑی تا بردست ہے یہ سوانت پور سے نیو دلی یہ سوانت پور اور جس سوانت سینگھ تو ایک سنے ہوئے ہیں وہ کالم نگار موسنف یہ بھی جس سوانت پور کار فرس ٹائم سن رہے ہیں حضرت نظام الدین سے پونے یعنی دلی سے پونے یہ بھی درانتو ایکس پر ایکس زیادہ تار کی میکسیمم بھی تاک ایک سو تیس ہے اوہ وندے بھارت چننے سے محصور تامل نادو سے کرناٹک اس کی ایک سو بیس میکسیمم ہے اس ٹریک ہے تو پھر یار کوئی مزا نہیں ہنی ہیں اگر وندے بھارت پر پیٹھ یک سو بیس پر جانا ہے تو پھر تو مزا نہیں چننے سینٹرل سے حضرت نظام الدین غریب رات ایکس پریکس سیمونٹی ایٹ کی ایبریج ٹریک ہے بھئی وان تھرٹی میکسیمم یہ ممبئی سے ناگپور نیتن گدگری کے شہر یہ بھی درانتو ایکس پریکس درن تو زیادہ نہیں ڈبوں کے ساتھ چلتی چی خاصی ہے بھئی یہ تو پھر وہی ممبئی سے سینٹرل احمد آباد نہیں یہ شداب دی ہے پہلے والی ڈبل ڈیکر تھی شداب دی ہے ایکسپریکس اسی روٹ کے اوپر پہلی بولر ٹرین بھی چل لی ہیں ویسے تو وندے بھارت کچھ ماں پہلے اس روٹ کے اوپر چلا دی گئی ہے گاندی نگر سے ممبئی تک مزا سٹیشن کے اوپر سکیپ کے ہے نا وہ اتنے باہر کے علاقوں میں نہیں آتا چنہ اسے حضرت نظام الدین درن تو احمد آباد سے ممبئی سینٹرل تیجس تیجس کی بڑی ٹوری ٹرین ہے بڑی پریمیم ٹرین ہے اچھا جو راجدانی کے طور پر تیجس سلتیوں سے تیجس راجدانی کیاتے ہیں یہ مجھل تھوڑا سان ڈالا ہو رہے ہیں سلدہ سے بیکہ نیر سلدہ کا تو پتہ نہیں بیکہ نیر تو میں رکھا لیدہ رہے ہیں یہ راجستان والی سائل ڈاکتی ہے اپنے نام سے تو اب درنتو ہی درنتو ہر پر نظر آئی جا رہی ہیں یہ بھی درنتو سکندر آباد سے حضرت نظام الدین یعنی ہیدر آباد سے ایک سو پینتی سیموٹی نائن کی آون ان ایوریش سپیڈ اس میں مختلف طرح کے ڈپے لگیں سکندر آباد ٹوین سیٹی آف ہیدر آباد یہ پردان منتی ہے ریجن ڈی دکھا رہے ہیں ہر جگہ آر آر ٹی ایس کے سوا ہر جگہ ہی دکھا رہے ہیں بندے بھارت نے تو بھئی ریلوے ایکسپیریئنس بدلیں کلی سے اندھوڑا بندے بھارت بندے بھارت کا مزہ تو بھئی ایک سو پچاس ساکتے ہیں وہ مجھے پتہ کس ٹریک کے اوپر لیکن میں میں نہیں بتاؤں گا بندرہ سے بندرہ سے کیسے ہو سکتے ہیں یہ پھر بجول شہر ہونے ہیں یو وہ ایکسپریکس اب لکھا بہت چھوٹا ہوئے کچھ پورا بھرا دکھائی بھی نہیں دے رہا لکھنا اسے نیو دلی اوہ لکھنا اسے یعنی یو پی کی راجدھانی سے شداب دی دلی کی طرف مجھے لگتا سب سے زیادہ ٹرینے دلی کی طرف ہی آتی جاتی ہیں پورے بھارت سے پریاغ راج یعنی الہباد سے نئی دلی نون سٹاپ ہم سفر ایکسپریکس یہ نام بھی سونا سنے ہم سفر ایکسپریکس یہ نون سٹاپ ہے یعنی پراغ راج سے دلی تک سٹاپ نہیں کرتی کیا بات ہے یہ پھر کبھی دیکھنی چاہیے یاد نون سٹاپ ہے تو بیندرہ سے حضرت نظام الدین غریب غریب رات ایکسپریکس ایٹی ون کی ایوریس سپیڈ اور ون تھرٹی فائی بھی آئیں گے ون فیفٹی والے ٹریک بھی آئیں گے ون فیفٹی والے ٹرین نے بھی ایکسپریکس یہ پریاغ راج سے آنند بیہار ہم سفر ہے یہ بھی ہم سفر آنند بیہار کہاں پر ہے سننے میں تو کوئی یوپی شاپی میں ہی لگ رہا ہے بندے بھار دلی سے کٹرہ یہ کٹرہ دیوی کا جو مندر ہے کشمیر والی سائیڈ پہ جاتی ہے یہ اور یہ اتنے خوبصورت علاقے سے گزرتی ہے نا کہ اپنا سفر یادگار بنا دیتی ہے دلی سے لکھنا ہو یہ پھر وہی آ چلے کے لیے اب تیجس راجتانی تیجس ایکسپریکس ہے تیجس کی نشانی اچھی رہ گئی ایٹی تھری کی ایوریس پیڈ یہ پھر نیو دلی سے سلدہ راجتانی ایکسپریکس پھر اس کا مطلب ہے سلدہ کسی سٹیٹ کیپٹل کا ہوگا نا نہیں مجھے یاد پڑے سلدہ بیسٹ بنگال والی سائیڈ پہ تو نہیں ہے گئیں کلکتہ کے آس پاس اب یہ آیا جی ایک لمبہ روٹ دلی سے ممبئی جس کے اوپر ایک بڑی شاندار روڈ بھی بھن رہ گیا دلی ممبئی ایکسپریکس اس کے بعد اس روٹ کی تھوڑی سی امیر کام ہو جائے گی یہ حضرت نظام الدین ڈلی کا اسٹیشن ہے نئی دلی حضرت حضرت نظام الدین اور بھی کئی سارے ہیں یہ اگست کرنتی تیجس راج تھانی سنی سنی لگ رہی ہے یہ بڑی بھئی دبردست فلم آیا گیا انداز ہے حضرت نظام الدین سے چننہی کی راج تھانی یہ ایک سو چالیس تک ہے میکسیما ویڈیو بڑی دلچسپ ہے وہ تھوڑے تھوڑے حصہ میں تک سیم کی ہوئی ہے حالکہ مجھے لگے کوئی ٹرینے بیچ میں ریپیٹ بھی ہوئی ہیں یا شاید وہ نام اتنے ملتے چلتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں دلی سے چندی گھر شدابدی اس روڑ کے اوپر بھی چلتی ہے بندے بھارت جو آگے جاتی ہے ہمچل پردیش تک اور یہ ہے نئی دلی سے رجندہ نگر تیجس راجتانی بندے بھارت اس کی تو سب سے عام نشان نہیں ہے وشاکہ پٹنم سے سکندر آباد یعنی آندھر پردیش سے کرناٹک پر نہیں اس میں سعود کے اوپر بندے بھارت کا مزہ نہیں ہے اس کی بھی ایک سو تیس وہ پہلے جو گزری ہے محصور سے چندنہی والی وہ ایک سو بیس اس کا مزہ ہے یوپی میں اور وہ کہاں پہلے پہلے جو گزری ہے محصور سے چندنہی والی پہ وہ بھی انقریب آنے والی ہے ممبئی سینٹرل سے احمد آباد بودگی کبھی ادھر بھی تشریف لائے نا آر آر ٹی ایس کی طرف بھی کتنے ٹرائر رن چال رہے ہیں وہ اپنے ایک سو سی پہ بگانے ہیں اس کا بھی ہم کر رہے ہیں پریشنل دیکھیں ہم بھی میرٹ سے دلی ہے گھنٹے میں ممبئی سے احمد آباد اسی کے اوپر بولٹ ٹین بھی ہے یہ احمد آباد تک نہیں گاندی نگر تک تھی یہ ممبئی سے حضرت نظام الدین راج تھانی یہ دیکھی ہوئی ہے یہ بڑی مشہور معروف ہے بھارت کے فائننشل تک یہ نئی دلدی سے یہاں سے مجھے لگتا ہے ویڈیو شروع ایتھی اسی ٹرین سے یہ ایک سو پنتالیس تک یہاں سے ایک سو پنتالیس ایک سو پنتالیس اپ ٹو پائی بڑے نمبر ہیں اچھا یہاں دلی سے ممبئی سینٹر تیجس ایک سو پنتالیس تک جاتی ہے میکسیمم پہ اور نووے پہ ایبرج اٹھیک ہے رانی کملہ پتی پھوپال تک نئی دلی سے یہ بھی شداب بھی وہ ایک نہیں گتیمان نہیں چلو اب میں نام لے ہی لیتا ہوں جو ایک سو پچھاٹھ پچھپن تک جاتی ہے اور ایک بندے بھارک جو شاید پہلے نمبر پہ ہو اس کا دیکھتے ہیں دوسرے نمبر پہتے ہیں یہ پہلے نمبر پہ اے گتیمان آگئی گتیمان اچھا گتیمان اب پتہ لگ دیا چلتی ہے حضرت نے جانسی ٹھیک ہے مجھے بھی یہی شاکتہ یہ یو پی کے اندر ہی کہیں گتیمان ایک سو پہنسٹ تک نمبر وانیس دلی سے بھپال والی بندے بھارت ہوگی وارانسی والی ہاں اسی بھی ٹریک کے اوپر بھی وہ بھی آتا ہے دلی سے آگرہ اور یہ بھارت کا سب سے ایک سو سی تو خیر نہیں ایک سو سی تو ٹرائل میں ہوگا تھا لیکن ایک سو ساٹھ تک ضرور ہے وہ بھی دلی سے آگرہ کے سیکشن میں اور یہیں کے اوپر تو مد ہے اور یہ اگر یہ دلی سے بھارانسی ہے تو یہ بھارت کی سب سے پہلے بندے بھارت بھی ہے کیا بات ہے گتی مان دوسرے بندے بھارت پہلے پہ کیا بات ہے آج کچھ نئی ٹرینوں کا نام بھی سننے کو ملے ایک زبردست پیکش تھا میں نے سوچا کہ آج تھوڑا سا سمیں نکال کے تھوڑا سا زیادہ سمیں نکال کے بھارت کی ساری تیز ترین ٹرینیں دیکھنی چاہیے اور اس میں پہچانا چاہیے کتنی ٹرینوں کو میں پہلے دیکھ چکا ہوں کچھ ایک نام تو بلکل ہی فرس ٹائم سننے کو ملے تھے جس میں سب سے زیادہ جو سرے فیرس نام تھا وہ ہم سفر ایکس پر ایکس کا تھا اور اتنے زیادہ سفر کی ہیں ستیا بھائی کے ساتھ سندیب بھائی کے ساتھ اتنے زیادہ ورچول جرنیز کی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ہم سفر ایکس پر ایکس پر ایکس فرس ٹائم سننے کو ملے ہم ساگر یا ہم ساگر اس طرح کی کوئی ٹرین کا نام تو ضرور سن رکھ ہے لیکن یہ ہم سفر ٹرین جو ہے یہ فرس ٹائم سننے کو ملے پھر آج کال میں ایک اور بڑا نام سن رہا ہوں دورنتو ایکس پریکس اب یہ بھی میرے لئے ایک ٹاسک بن گیا کہ میں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا سٹڈی کروں یا آپ مجھے بتا دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ دورنتو ایکس پریکس اب کون سی چیز ہے اب جو تیجس ایکس پریکس ہے اس کا تیجس بھی چلتی ہیں اور یہ راجدھانی کے ساتھ لکے بھی چلتی ہیں پھر شدابدی ایکس پریکس پر پتا چل گیا ہے کہ یہ بھی تقریباً ایک درجہ کی پریمیم ٹرین ہے اور بندے بھارت کا تو پھر آپ بچے بچے کو پتے ہیں بندے بھارت ہے تو بہر بہت زیادہ سمیٹی ہے عزت اسی طرح پھر غریب رات ٹرین ہے جو پاکسن ریلوے سے ملتی چلتی ہے وہ بڑی زبردست ہے خیر اگر اس سے مخصوص اس ویڈیو کی بات ہی جائے تو پچاس تیز ترین ٹرینیں دکھائی جا رہی تھی اور جو زیادہ تر ٹرینیں وہ دلی کی طرف یہاں تو ہا رہی تھی یا دلی سے جا رہی تھی اور جو ساری تیز ترین ٹرینیں وہ زیادہ تر عام طور پر لمبے روٹ کی تھی اور اینڈ تک مجھے یہی سسپینسر آ کہ یارے جو دلی سے بھپال کی بندے بھارت ہے جس میں ایک سیکشن دلی سے آگرہ تک ہے جو تقریباً ایک سو دا سیکسو بیس کلومیٹر کے وہ بھارت کا سب سے تیز ترین ٹریک ہے اور پھر وہ بندے بھارت کی سب سے تیز ترین بندے بھارت ہوگی لیکن جو اس ویڈیو میں بتائی جا رہی تھی وہ دلی سے وارہ نسی کی بندے بھارت تھی حالانکہ وارہ نسی کے اوپر بھی وارہ نسی تک جانے کے لیے بھی بندے بھارت اسی ٹریک سے گزرتی ہے جو آگرہ کے رستے آتا ہے دلی سے وارہ نسی پہلی بندے بھارت تھی جو دو ہزار اٹھارہ میں چلائی گئی شاید اسی وجہ سے اسے ٹرین ایٹین بھی کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد چلی تھی دلی سے کٹراتا کی طرف اور خیر اگر اب اسی ویڈیو کی بات کی جاتا تو دوسرے نمبر پر جس کی بات کی جاری تھی وہ گتی مان ایکسپریکس تھی اور آج مجھے پتا چل گیا کہ گتی مان ایکسپریکس چلتی ہے دلی سے چانسی کے بیچ اور بندے بھارت کے آنے سے پہلے پہلے گتی مان ایکسپریکس پوری بھارتی ریلوے کا تاج تھی اور اپنی ایک سو پچاس ایک سو پچپن کلومیٹر تھی سپیڈ پر یہ کسی کو اپنے ساتھ نہیں لگنے دیتے تھی اس کا نام بلکل کسی نے زبردست رکھ ہے گتی مان اور واقعی یہ باتو کہ سپیڈ کیا بادشاہ ہے اور اس سپیڈ میں اپنا کوئی مقابلہ نہیں رکھتی لیکن بندے بھارت آئی ہے جی اس کو ٹکر دی ہے ایک سو ساٹھ تک گئی ہے ٹرائل رن میں ایک سو اسی تک بھی ہے لیکن ٹریک کے اوپر ایک سو ساٹھ تک ابھی تک چل رہی ہے تو جب ٹریک مزید اپریٹ ہوں گے تو ایک سو اسی تک بھی بندے بھارت ابھی دیکھنا باقی ہے لیکن ابھی دوسری طرف آر آر ٹی ایس نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ آر آر ٹی ایس بھی ایک طرح کی ٹرین نہیں ہے ریجنل ریپیڈ ٹرین ہوگی جو ایک سو اسی کلومیٹر تک بھی جائے گی اور یہ جا کے بھی دکھائے گی کیونکہ یہ بلکل ٹریک سارے اس کے لیے نئے بھی چھائے جا رہے ہیں لیکن اس کا پتہ نہیں افتتاہ کب کریں گے نریندرمودی یہاں تو ہل جگہ نریندرمودی بھارت کو جھنٹی دکھاتے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں لیکن دیکھتی ہیں جی دلی میں انہیں ملتی ہے جو آر آر ٹی ایس سیکشن ہے سترہ کلومیٹر کا دہائی سے سہیب آباد تک اس کا کب افتتاہ کیا جائے گا کیونکہ ٹرینوں کی اگر سپیڈ میں کمپیریزن کیا جائے نا تو وہ جو آر آر ٹی ایس ہے وہ سب سے تیز ترین نکل کے سامنے آئے گی باقی اگر کچھ آسا اور رکھ لیا جائے اور دوہزار چھبیس یا ستائیس ساک بندے بولر ٹرین کو دیکھا جائے تو پھر بولر ٹرین ٹائم ہی سننے کو میرے تھے بڑی ہی امیزنگ ویڈیو تھی تھوڑی لمبی ضرور تھی لیکن آج ایک تسلی کے ساتھ بھارتی ریلوے کو دیکھے بہت زیادہ اچھا لگا بہت ساری بیسٹوی چیز ہیں کہ بھارت میں اس طرح ہی ریلوے رما دھما رہے اور لاکھوں کروڑوں مسافروں کو روزانہ کی بنیاد پر اپنی منزلوں میں پہنچانے میں کامیاب شکریہ اس ویڈیو پہنچانے بہت سارا دھنیواز چینل پر فرس ٹیم ہے تو سبسکراب کر دیں بہت جل دیکھو اور انٹرسٹنگ ریکشن ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا بائی بائی